موسیقی اعوذ باللہ من شرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتینوں حضرات نولیج فیکٹوری میں خوش آمدید سمندروں کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے اور سمندری مدو جذر کے پیچھے آخر کیا حکمت پوشیدہ ہے سمندر سے متعلق یہ ایسے سوالات ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں اکثر آتے رہتے ہیں خواتین حضرات یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمندر کے پانی کا نمکین ہونا اور سمندری مدو جذر کے پیچھے چھپی حکمت خداوندی سمجھ میں آ جائے گی ناظرین بارش اور برف کا پانی جب مختلف جنگلی پہاڑی راستوں سے گزرتا ہے اپنے راستے میں آنے والی مادنیات کیمیات وغیرہ اپنے اندر شامل کر لیتا ہے جو مختلف جھیلوں دریاؤں کا سفر تیہ کر کے سمندر میں جا گرتے ہیں مدو جذر کے تسلسل سے پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے جبکہ نمکیات سمندر کا حصہ بن جاتی ہیں کروڑوں سالوں سے یہی سلسلہ جاری ہے دنیا کا نمکین ترین سمندر بہیرہ مردار کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد گریٹ سارڈ لیک نامی جھیل کا نمبر آتا ہے ان مقامات کا پانی عام سمندری پانی سے دس گنا زیادہ نمکین ہے لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ خدا نے اتنے بڑے سمندروں کے پانی کو آخر نمکین کیوں رکھا ہوا ہے اسی سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک دن ایک تجربہ کیا میں نے پانی سے بھرے ہوئے دو ٹپ دھوپ میں رکھے ایک ٹپ میں دو کلو نمک ڈالا دوسرے ٹپ میں ایک کلو چینی ڈالی دوسرے دن شام کو دیکھا تو میٹھا پانی سبزی مائل اور مچھرو کی عماجگہ بن گیا تھا جبکہ نمکین پانی قدرے بہتر تھا میں نے اسی تجربے کو دوبارہ دھورایا لیکن اس بار پانی کو مسلسل حرکت میں رکھا دوسرے دن پانی کا ٹیسٹ کروایا تو نمکین پانی بلکل ٹھیک تھا جبکہ میٹھا پانی خراب ہو جکا تھا اس تجربے کے بعد خدای حکمت عملی بخوبی سمجھ میں آئی اگر سمندروں کا پانی میٹھا کر دیا جائے مدد جذر کا سلسلہ روک دیا جائے تو سمندری پانی خراب ہو کر تفن زدہ فضاء چھوڑے گا جس سے دنیا کے تمام لوگ محلک بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے اور نظام زندگی بھی معتل ہو جائے گا سائنسی تحقیق کے مطابق نمکین پانی سمندری حیات کا لازمی جز ہے اس کے علاوہ سمندری نایاب جڑی بھوٹیاں اور قدرتی زخائر نمکیات کی بدولت پرورش پاتے ہیں سونے جاندے کی طرح قیمتی سمندری پودا مرجان بھی نمکیات کی ہی وجہ سے پروان چڑھتا ہے نمکین پانی سمندری دنیا میں روح جیسی اہمیت رکھتا ہے رب کریم نے سینکڑوں سال بعد بھی پانی کو صحیح سالم رکھنے کے لیے چار طرح کا انتظام فرمایا ہے نمبر ایک پانی کو بخارات بنا کر جرہ سین سے پاک کیا جاتا ہے بادلوں کے ذریعے دور دراز علاقوں میں پانی کی طلب کو پورا کیا جاتا ہے اور وہاں زمینی پانی کا بیلنس بھی برابر کیا جاتا ہے دوسرے طریقے کے مطابق تیز ہواوں کے ذریعے پانی کی مچلی سطح کو اوپر لایا جاتا ہے جس سے خلائی بھور پیدا ہوتا ہے اور اس بھور کو پور کرنے کے لیے اوپری پانی پھر نیچے سلا جاتا ہے اور تیسرے طریقے کے مطابق سمندر میں مخصوص راستے ہیں دونوں طرف پانی ساکت ہے جبکہ درمیان میں ایک راستہ بن جاتا ہے جہاں سے پانی کا ایک حصہ نہر کی صورت بہتا ہوا دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے اور اس کو بحری رو کہتے ہیں خواتین حضرت قدرت کے چوتھے طریقے کے مطابق کشش سقل اور کشش کمر کے ذریعے پانی کو مسلسل حرکت میں رکھا جاتا ہے اور اسی حرکت کی وجہ سے پانی کی تازگی برقرار رہتی ہے سبحان اللہ بشک اللہ بہتر حکمت والا ہے خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو سے مطلق اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیا کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور اپنے اردگرد کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لا ایلا 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 اللہ